نیو گلوبل فیٹس کے معزز ناظرین اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو میں خوش شام دے طالبان نے بھارت کی ایک اور بڑی چال کو ناکام بنا دی جس کے بعد سے مودی سرکار کو بڑے خطرے کا سامنا ہے مودی سرکار نے افغانستان میں خون بہانے کا جو پلین بنایا تھا وہ بوری طرح سے ناکام ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بھارت نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ کسی نہ کسی طرح افغانستان میں دوبارہ سے خانہ جنگی شروع ہو جائے اور طالبان کسی بھی صورت میں افغانستان میں کامیاب نہ ہو سکیں آج کی ویڈیو میں ہم اس پر تفصیل سے بات کریں گے ناظرین اکرام ویڈیو کا آغاز کرنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں دوستو بھارت افغانستان میں طالبان کا سب سے بڑا دشمن بن چکا ہے موڈی کا مقروض چہرہ افغانستان سے بے نکاب ہو چکا کیونکہ امراللہ صالح کوئی عام آدمی نہیں تھا یہ افغانستان کا نائب صدر اور اس سے پہلے افغانستان کی خوفیہ ایجنسی انڈی ایس کا سربراہ رہ چکا تھا گو کہ انڈی ایس کوئی بہت بڑی خوفیہ ایجنسی نہیں تھی لیکن بھارتی خوفیہ ایجنسی را کے ساتھ مل کر اس نے پاکستان کے خلاف بہت کام کیا امراللہ صالح کو یہ تو معلوم تھا کہ افغانستان پر ایک نہ ایک دن طالبان کی حکومت آ جائے گی اور لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا محل نما یہ گھر جس میں برسوں بھارت کے ساتھ مل کر کام کرتا رہا وہاں پر بھی طالبان آ کر چائے پارٹی کریں گے اور پنشیر فتح ہو جائے گا لیکن اس بار ایسا موجہ رونما ہو گیا جب پنشیر ویلی فتح ہوا تو سب لوگوں کی نظریں اس بات پر تھیں کہ امراللہ صالح کے گھر سے کیا نکلتا ہے پہلے خبر آئی تھی دس ملین ڈالرز نکلے ہیں لیکن اب جو خبر آئی ہے اس نے دنیا کو حیران کر کے رکھ دیا افغانستان کا ایک واحد صوبہ پنشیر بیرونی طاقتوں کا گھر بن چکا ہے جس کو کلیر کرنے کے لیے طالبان کو زبردست آرڈر مل چکے ہیں افغانستان کا جنت نظیر صوبہ پنشیر ایک لمبے عرصے سے احمد مسود اور ان کی عوان کی رہائش گاہ بنا رہا ہے اور کہا یہ جاتا تھا کہ اس صوبے کو سو سال سے کوئی بیرونی طاقت فتح نہیں کر سکی لیکن طالبان نے اپنے جذبہ ایمانی اس کو فتح کر کے یہ اعزاز اپنے نام کیا طالبان نے چار سے پانچ دن کی شدید ترین لڑائی کے بعد اس صوبے کو فتح کر لیا اور یہاں رہنے والے بڑے بڑے غدار رہنما اور بھارت نواز احمد مسود امراللہ صالح اپنی جان بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف نکل گئے امراللہ صالح کے بارے میں کہ وہ اس وقت بھی پنشیر میں ہی موجود ہیں اور وہ یہاں سے اپنی مضاحمت جاری رکھیں گے طالبان کو ملنے والے آرڈر کے بارے میں تفصیل سے بات کرتے سے قبل امراللہ صالح کے بیرونی ممالک رابطوں کے بارے میں ایک مختصر سا مطالعہ کریں گے جس کے بعد آپ بھی بہ آسانی طالبان کو ملنے والے حکمنامے کے بارے میں سمجھ سکیں گے گزشتہ روز طالبان نے امراللہ صالح کے پنشیر میں واقعے گھر پر چھاپا مارا جس کے بعد پنشیر ویلی میں بھارت کی ایک ایک سازش کھل کر سامنے آ چکی ہے پہلے تو خبر آئی تھی کہ امراللہ صالح کے گھر سے دس ملین ڈالرز برامد ہوئے لیکن اصل خبر تو اب آئی ہے جس میں ویڈیو ثبوت بھی ساتھ آئے ہیں امراللہ صالح کا گھر امراللہ صالح کا گھر ایک گھر نہیں بلکہ ایک پوری فوجی چھونی ثابت ہوئی ہے اور مضامت جاری رکھنے کی باتیں کرنے والے اناثر کی ساری کی ساری گیم کھل کر سامنے آ گئی ہے امراللہ صالح کے گھر میں زیر زمین گودام ہیں جن سے چھ اشاریہ پانچ ملین ڈالرز کا سونا مزید پندرہ ملین ڈالرز اور تیس ملین بھارتی کرنسی اور دس ملین ڈالرز کا بھارتی اسلحہ برامد ہوا اور اس کارہوائی کے بعد طالبان کی قیادت کی جانب سے جنگجیوں کو یہ حکم جاری کیا گیا ہے پہاڑوں کا رکھ کر کے امراللہ صالح اور احمد مسود کی گرفتاری کو یقینی بنایا جائے دوستو طالبان نے جیسے ہی اس سب واقع کی ویڈیو جاری کی تو بھارتی میڈیا پر ایک بار پھر سے توفان آکے اور جواب نے اس نے ملنا برادر اور انس حقانی کے خلاف ایک پرپیگنڈا شروع کر دیا ویسے تو پرپیگنڈا کرنے میں بھارتی میڈیا کا کوئی بھی تحال سانی نہیں ہے لیکن بھارتی میڈیا کی یہ روش بھی اب زیادہ دیر برقرار نہیں رہ سکی اس وقت پانچیر فیلی میں بھارت مداخلت کے تمام ثبوت طالبان اکٹھے کر چکے ہیں اور اب امراللہ صالح کی گرفتاری کے بعد آئندہ لائے عمل بھی تیہ کیا جائے گا طالبان آئے روز کوئی نہ کوئی بھارتی کارنامہ عالمی ممالک کے سامنے رکھتے ہیں جس کا مقصد صرف عالمی برادری کو یہ باور کروانا ہے کہ بھارت طالبان کے خلاف کون کون سے اوچھے ہتھ گھنڈے استعمال کر کے افغانستان میں ایک بار پھر سے بد امنی پھیلانے کی کوشش میں مصروف ہے دوستو افغانستان مضامتی محاز نے احمد مسود کے ملک چھوڑنے اور بیرون ملک منتقل ہونے کی تردید کر دی ہے لیکن ساتھ ہی اعتراف کیا کہ تقریباً ستر فیصد سڑکوں اور گلیوں یہ طالبان نے کنٹرول حاصل کر لیا ہے کہ پنچیر کی ستر فیصد سڑکوں اور گلیوں کا کنٹرول طالبان نے سبھا لیا لیکن وادی پوری طرح سے افغانستان مضامتی محاز کے پاس ہے دوستو انہوں نے دعوی کیا کہ گزشتہ چند دنوں کے دوران تقریباً چالیس ہزار طالبان پنچیر میں داخل ہوئے ہیں جو پانچ مختلف گروپوں میں تقسیم ہیں خبارسان ایجنسی کے مطابق قسیم نے احمد مسود کے متعلق پوچھے جانے والے سوال کے جواب میں کہا کہ ان کے ترکی یا کسی دوسرے ملک منتقلی کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ان کا کہنا تھا کہ وہ محفوظ مقام پر ہیں اور پوری طرح سے وادی پنچیر سے رابطے میں چیز ستمبر کو میڈیا کو بھیجے گئے اپنے ایک آڈیو پیغام میں وادی پنچیر میں مضامتی تحریک قیادت کرنے والے مسود نے طالبان کے خلاف قومی بغاوت کی اپیل کی تھی ناظرین خود کو میدان جنگ کا چیمپئن کہنے والے وادی پنچیر کی گودی رہنماء امراللہ صالح کے حوالے سے ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے اور وادی پنچیر کی مقمل جنگ میں ان دو افراد کا کردار جتنا منتی رہا شاید پنچیر کی مذاکراتی کمیٹی یا اس سے قبل بھی افغانستان میں مقیم غیر ملکیوں قابی نہیں تھا اگر امراللہ صالح کی انفرادی طور پر بات کریں تو جیسے ہی اشرف قانی سے بھاگنے سے ایک ہفتہ قبل اپنا استیفہ ریکارڈ کر آیا تو امراللہ صالح نے تب ہی افغانستان سے بھاگ کر پنچیر میں پناہ لے لی اور کہا یہ گیا کہ وہ تاجکستان بھاگ گئے ہیں تاکہ کوئی بھی جلدی پنچیر کا رخ نہ کر سکے پھر جیسے ہی اشرف قانی یہاں سے فرار ہوئے تو امراللہ صالح نے خود کو افغانستان کا کرٹیکر صدر بھی نامزد کر دیا اور کہا کہ اشرف قانی کی غیر موجودگی میں وہ حکومت کے تمام امور کو دیکھ لیکن مسئلہ یہاں بھی ختم نہیں ہوا جیسے ہی امراللہ نے پنچیر میں پناہ لی انہوں نے احمد مسعود کے ساتھ مل کر یہاں سے تالیبان کے خلاف مضاحمت کا آغاز کر دیا حالانکہ یہ جاننے کے باوجود کہ تالیبان کے خلاف مضاحمت کرنا ان کے حق میں بہتر نہیں ہے دوستو ادھر افغانستان کے ہائر ایڈوکیشن منسٹر مولوی عبدالباقی حقانی نے یونیورسٹی میں خاتین کی تعلیم کا طریقہ خار واضح کرتے ہوئے کو ایڈوکیشن کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا مولوی عبدالباقی حقانی کی جانب سے جاری دیان میں کہا گیا کہ خاتین اور مرد الہدہ الہدہ تعلیم حاصل کریں تاہم خاتین پروفیسرز کی عدم موجودگی میں مرد پروفیسرز تالیبات کو تعلیم دے سکیں گے قابل میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ خاتین اور مرد الہدہ الہدہ تعلیم حاصل کریں گے تالیبات کی تعلیم کے لیے خاتین تیچرزز کی تلاش میں ہیں کمی کی صورت میں مرد اساتیزہ ہی تالیبات کو بڑھائیں گے تاہم تالیبات کو نکاب پہننا ہوگا دوسری جانب اقوام متحدہ کے ادارے یو انڈی پی نے افغانستان کی بدترین معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار ریپورٹ کے مطابق ایک سال بعد 97 فیصد افغان غربت کی لقیز سے نیچے پہنچائیں گے افغان سینٹرل بینک نے صورتحال کے پیش نظر بینکوں کو ترسیلاتِ ذر کو مقامی کرنسی میں ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے ادھر جورپی ممالک میں نئی تالیبان حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے ہمبرگ، پیرس، ویانا اور کینیڈا میں احمد مسود کے حق میں سیکنو افغان سڑکوں پر نکل آئے دوسری جانب اقوام متحدہ کے ادارے یو انڈی پی نے افغانستان کی بدترین معاشی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا ہے ریپورٹ کے مطابق ایک سال بعد ستانوے فیصد افغان غربت کی لقیر سے نیچے پہنچائیں گے افغان سینٹرل بینک نے صورتحال کے پیش نظر بینکوں کو ترسیلاتِ ذر کو مقامی کرنسی میں ادا کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے ادھر جورپی ممالک میں نئی تالیبان حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے ہیں ایمبرگ پیریس ویانہ اور کینیڈا میں احمد مسود کے حق میں سیکھڑ افغان سڑکوں پر نکل آئے ہیں آخر میں ایک بار پھر تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے چلیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل سکے شکریہ